اسلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں آپ سب غیریت سے ہوں گے ویلکم تو مائی چینل سی آئی دی الیکٹرونکس جی تو ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم نیشنل کے جوسر بلینڈر 3 in 1 کا ریویو کریں گے اس کے فیچرز آپ دوستوں سے شیئر کریں گے اور اس کی پرائز اور ورنٹی آپ دوستوں سے شیئر کریں گے جی تو ویورز ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن کو پرس کریں تاکہ ہماری حال آنے والی نئی اور انفرومیٹی ویڈیو آپ تک بات آنی بہن سکے یہ تبیل پر ان کے فیچرز بھی بات کر لیتے ہیں یہ نیشنل کا 3 in 1 جوسر برندر ہے اگر اس کے فیچرز بھی بات کریں تو ہائی آر پی ایم ہنڈرڈ وارٹ پاورفل موٹر اس میں استعمال کی گئی ہے دوسرے نمبر پہ یہ اوور ہیٹ پروٹیکشن ہے اور تیسے نمبر پہ یہ بیگ وان پھوزنڈ ایمل کرسٹل کلیر جار ہے جو اس کا جگ ہے وہ شیشے میں ہے اور یہ ہنڈرڈ ایمل کا ہے ٹیزی فیلٹر کلیننگ میکنیزم اس کے بعد پانچوے نمبر پہ بیگ پرپ کمپارٹمنٹ اور چھتے نمبر میں میٹر سپینر ویڈ سٹینلیس سٹیل فیلٹر اور جو ساتھویں نمبر پہ ہے وہ سٹرونگ سٹینلیس سٹیل بلیڈز ہے جو اس میں بلیڈز استعمال کی گئے ہیں وہ سٹینلیس سٹیل کے ہیں مضبوطی والے اور اس کے علاوہ جو آٹھویں نمبر پہ ہے وہ دی تچیبل پارٹس فار ایزی کلیننگ یہ اس کے فیچرز ہیں جیسے ویورز اب اس کی انبوکسنگ کر لیتے ہیں یہ آپ دیکنگ دیکھ سکتے ہیں بہت چیز اچھی دیکنگ کی ہوئی ہے ایز بھی ساتھ ساتھ بتاتے بھی رہے ہیں جی جی بھی بتا رہے ہیں یہ اس کا جار گلاس سے بنایا گیا شیشے سے یہ پلاسٹک میں بنا دیتے ہوتے ہیں کہتے ہیں تو یہ پلاسٹک میں بھی ہوتے ہیں شیشے کا ہی ہوتا ہے بہی ساتھ یہ صفائی آسانی سے ہو جاتی ہے اس کی یہ بلیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹینلیس سٹیل کوالیٹی بہت ہی اچھی یہ آپ نیچے سے بھی معاینہ کر لیں یہ ربڑ خراب ہو جائے تو ربڑ ہی بھی چینج ہو جاتی ہے تو اب خراب ہو سکتی ہے ربڑ خراب ہو جاتی ہے یہ کوئی اس پناد شنی ہے ربڑ کا چینج بھی ہو جائے اس کی ربڑ صفائی وگرہ نہ کریں تو جام ہوگی صفائی اس کو ساتھ ساتھ نا بیویورس کو بتاتے رہے ہیں تاکہ وہ صفائی وگرہ نہیں ہوتی گا اس کے علاوے یہ ایک یہ ہے یہ مسالے وگرہ پیچنے کے لئے بلیڈ جیک کریں ٹھیک ہو یہ اس کا جار یہ بھی گلاس میں اچھا یعنی کہ اگر وہ جو بلے وہ ربڑ خراب ہو جائے تو وہ تبدیل ہو سکتی وہ خود بھی کر سکتا بدنا کرتے ہیں ایزی ہو جاتی یعنی گھر پہ بھی چینڈ کر سکتے ہیں ربڑ اگر خراب ہو جاتی ہے اور یہ اب آپ اس پہ آجیں گاجر کا جوز اگر نکالنا ہو تو اچھا گاجر کا جوز ٹھیک ہو گیا یہ گاجر کے جوز کے لیے پیور جوز کے لیے لے سکتے ہیں سیو اگرہ کے لیے بہت ہی بہت ہی پر فیکٹ اس کی بلیڈ گی سٹینلہ سٹیل کا یہ اس کی اسیسری ہے جو ساتھ استعمال گاجر کے لیے اور یہ جگ وغیرہ اگر ملک شک بنانا ہو تو یہ ایسے جگ پر پکش ہو رہا ہے اور یہ مسالے کے لیے بھی یہ ایسی ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا وہ بیس بھی یہ بھی گاجر والا بھی ذرہہ لگا کے ویوز کو ایک بار چیک کروا دیں اور تاکہ وہ آپ کو پوری کاملی کے ساسز لگا دیں تاکہ ایک بار کوئی پریشانی نہ ہو بات میں ٹھیک ہو گیا یہ تو بہت ایسی ہے یہ گاجر کا جوز دانا ہے اور ٹھیک ہو گئی یہ کلوس کر دیں گے یہاں سے اور یہ گاجر یہاں سے ڈالیں گے اور اگر یہ پرس کریں گے ٹھیک ہو گیا اور کچھرا وغیرہ کہاں جائے گا اور یہ جو باکس میں آ جائے گا اچھا وہ شیف وغیرہ کا جس طرح نکال گا یہ شیف گبھی ایسے ہی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ کوئی اس کی وائنڈنگ وغیرہ بتاوا نہیں موٹر ہے وہ کوپر کی ہے ہزار وارڈ کی موٹر ہے اس کی ہی بھی ڈیوٹی اور اگر پرچیز کرنا پرچیز کرنے ہو تو ہماری سکرین پر دیئے گے نمبر پر راپتہ کر شکتے ہیں اس کی اگر لیٹس پرائز بھی بات کریں تو اس کی لیٹس پرائز ہے دوہزار نو سو نینانوے روپے دوہزار نو سو نینانوے ٹھیک ہو اس کی ورنٹی کے بارے میں بتائیں اس کی ورنٹی ہے اس کی ورنٹی ہے جن دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اور انفورمیٹی ویڈیو آپ تک بہ آسان نہیں آسکیں تین کیو دوستو اللہ حافظ